بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں آج کی اس میں سب سے پہلے تو آفیہ صدیقی کی بیس سال کے بعد آپ کو پتا ہے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ اسٹریلین سفیر کی بڑی اہم ملاقاتیں ان کی دھوم مچی ہے عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ویڈیو صورت کے میں بھی اس ہم نے بھی آ چکی ہے اس کے علاوہ جانگیر ترین سے ملاقات ہوئی بڑی اہم ملاقات بریم نواز نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی سے گورنر سے یہ بڑی غیر معمولی ملاقاتیں ہیں یہ عام حالات میں ایسے ہوتا نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آصف زرداری تین دن کے دورے پر لاہور آکے بیٹھا ہے ہم شخصیات کو اس نے شمولیت کی دعوت دی لیکن بڑی سخت مایوس ہوئی اس کی کیا وجہ بنی کنگز پارٹی کیوں فلاپ ہوئی عمران خان کے اہم الیکشن منصوبیں ہیں پارٹی کو کیسے موبیلائز کرنا ہے موجودہ صورت حتیال کو کیسے ٹیکل کرنا ہے بھاگتے ہوئے لوگوں کو روکنا ہے یا نہیں گرفتاری کی صورت میں کیا پلان ہے اگر پارٹی بین کرتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں یہ سارے وہ اہم پوائنٹس ہیں جس میں میں آپ کے سامنے تفصیل سے باتیں رکھتا ہوں زمان پارکی رونکے بہالوی بقاعدہ طور پر کل باربیکی ہوا کچھ سٹال لگا وکلا کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہی لوگوں کو لگا کے دوبارہ وہ ان کے شروع ہو گئی ہیں پھر عمران خان کو گاڑیوں کا جلوس بھی ملا جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ میں لائیا گیا سیکیورٹی کے آپ کو پتا ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے سیکیورٹی کے لوگوں کو اغوا بھی کیا گیا ہے گاڑیاں بھی ان سے چھین لی گئی ہیں اور حالات بڑے تنگ کیے گئے اور اس کے ساتھ ہی پھر رانہ سناولہ کا ایک بیان بھی کہ عمران خان پر جو مقدمہ ہے نو مہی کا وہ ملٹری کورٹ میں چلائیں گے کل خواجہ عاصف نے بات کی تھی کہ ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے یا سیول کورٹ میں لیکن اس کے ساتھ ہی ہیومن رائٹس ووچ امریکی ادارہ ان کی طرف سے بھی خبر آگی انسانی حقوق کے تحفظ کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ پوری ڈیٹیل ٹویٹ کی کہ پاکستان میں کسی بھی سیولین شہری پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ نہیں چل سکتا اب یاد رکھیں پاکستان سیگنیٹری بھی ہے اور ہیومن رائٹس ووچ کے جتنے بھی چارٹر ہیں اس کے آرٹیکل فورٹین ہے جو انٹرنیشنل سیول اور سیاسی معاملات کی گیرنٹی دیتا ہے سب کو آزاد منصفانہ اور غیر جانب دارانہ فیصلے ہو کو کورٹ میں کر جائے کیس اور تحریک انصاف کے معاملے پر تو اب دیکھیں صاف کلیر ایسے نظر آ رہا ہے کرسٹل کلیر جسے کہتے ہیں منصوبے کے تحت پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے عمران خان کو ان کے سپورٹرز کو دیوار کے ساتھ لگانا چھوڑے وہ دیوار کے اوپر ٹنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس کا رد عمل ظاہر آ رہا ہے اور بڑی بھرپور مدد جو عمران خان کو مل رہی ہے وہ آورسیز پاکستانیوں سے اس کے سنسلے میں امریکہ سے برطانیہ آسٹریلیا کینیڈا تمام ممالک سے انسانی حقوقی خلاف ورزی خواتین کا جیل میں رکھنا ان کے پیٹ پر دانتوں کے نشان اس آر میں ظلم اور جبر کا ایک بازار جو گرم ہے دنیا جاگنا شروع ہوگی پہلے برطانیوی آرمی چیف کی آمد ہوئی اس کے بعد اب ماضی قریب میں آپ کو جلدی وزیراعظم برطانیہ کا بھی آتا ہوا نظر آئے گا اس کی بھی تلاعات آ رہی ہے اسٹریلیا کے سفیر کی بڑی اہم ملاقاتی اور یہ اسی عمل کا رد عمل ہے جو بیرونی دنیا میں آورسیز پاکستانی سے کر رہے ہیں سامنے نہیں آرے وہ ڈر گئے ہیں بلکل اس پہ کوئی شک نہیں لیکن بھاری تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پٹیشنز کر رہے ہیں سائن اپنے ایمبیسیز پہ پریشر ڈال رہے ہیں وہاں پہ اپنی کانسٹیونسی میں ہلکوں میں جو میمبران ہے ان سے مل رہے ہیں رابطوں میں اضافہ کر رہے ہیں وفود کی شکل میں مل رہے ہیں کیمرے کے سامنے نہیں لارے ہیں اسی لئے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چال رہے ہیں لیکن در پردہ بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ تمام بیرونی دنیا میں ہو رہے ہیں یہ حرکت میں برکت ہوتی رہے ہیں اب درمیانی راستہ نکالنے کے لئے جو پارٹیاں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں یہ معاملہ بھی دیکھیں الیکشن ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے مسئلہ بھی یہاں پھاس چکا کہ الیکشن جاتے ہیں ان کی مرضی کا ہو ریزلٹ ان کی مرضی کا ہو معاملات ان کے مرضی کے ہو اسی لئے پہلے یہ کیا کوشش کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کے واقعات جیسے رانہ سنالہ نے کہا عمران خان کو جیل میں ڈالیں انہوں نے اس لئے کہ منصوبہ سوری عمران خان جب جیل میں آٹھ مئی کو نو آٹھ مئی کو گرفتار کیا تھا اس وقت کہہ رہے تھے جانے سے پہلے عمران خان نے تمام منصوبہ بلا لیا تھا کہ کرنا کیا ہے کس نے کیا کرنا ہے کتنے بجے کرنا ہے مطلب حیرت کی بات ہے اور کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے اب ثبوت موجود ہے تو آپ لائیں اطالع لیکن وہ جانتے ہیں کس طرح کے معاملے میں ثبوت کیسے بنتے ہیں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس طرح ہر شخص نے نو مئی کے معاملے کو غزوری شعور انسان نے بلکہ اس کو ایک انڈیم کیا مضمت کی ایک گھناؤنا کام تھا کسی جمہوری معاشرے میں اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا لیکن اس معاملے کی آڑ میں اور دوسرا یہ معاملہ قانونی نہیں رہا دیکھیں ورنہ قانونی ہوتا تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ کبھی بھی یہ درخواست نہ ان سے کی جاتی کیا ہے پریس کانفرنس کریں تحریک انصاف چھوڑ دیں ایک پریس کانفرنس کریں آپ کی گناہ ماف اگر قانونی ہے تو پھر وہ کیسے ماف پریس کانفرنس میں باوجود بھی جیل میں جائے تو پھر سب لوگ مان جاتے لیکن اب الزام لگ چکا ہے کہ معاملہ اداروں کی حرمت نہیں مقصد تحریک انصاف کو تباہ کرنا ابھی وہ سرور جورو صاحب کے ساتھ جو ہوا جنہوں نے کل ناڑا رہا آج ان پر دہشتگردی کا پرچہ ٹھوک دیا انہوں نے جیل میں ان کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک ہوا اسپتال سے زبردستی ان کی دل کی تکلیف میں اسے بھاری نفری میں اٹھا کے لے کے جائے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ مجھے گولی مار دو میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا پھر عملان خان زنداباد کے نعرے لگا رہا ہے آج نارو وال میں اس کے اوپر دہشتگردی کا پرچہ ڈال دیا انہوں نے پریڈ نہیں ہونے دے رہے عدالتیں اور وکلا تو بالکل ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں ان کے بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ ٹائم گزارنے والا کام کھا رہے ہیں عمران خان کا ووٹ اس وقت جس کے گلے میں لوگ جس طرح تعویز ڈالتے ہیں اس طرح ڈال کے اس کو یہ حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ ووٹ عمران خان کو ڈال کے اس دنیا سے جائیں گے آپ یقین کرے کال ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کی بات ہو ایک بندے سے وہاں چھینوے سال اس کی عمر ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ الیکشن لیا کہ میں عمران خان کو اتنی مولت مجھے دے دے کہ میں عمران خان کو ووٹ ڈال کے اس دنیا سے جاؤ مطلب لوگوں نے اس وقت یہ اپنی زد بنائی ہویا کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینے اب یہ لوگ کر کیا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں شاہ محمود قریشی ابھی تک رہانی ہوئی چوہ دری پرویز علی اتمنان سے بیٹھے ہیں لوگوں کی سینے نہیں چھڑا پرویز خٹا ہو گئی اس طرح کے بہت سے لوگ ابھی آپ تیکھیں جس طرح عمران خان کو خود بھی یہ نہیں پتا کہ کون سا بندہ ان کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا پارلیمنٹ میں موجود ہر پارلیمنٹرین کی ویڈیو بنی جمشید دستی نے میرے پرگرام میں آپ کو یاد ہوگا پورا اس میں پرگرام اس نے انٹرویو میں نے اس کا کیا پڑھا ہوا میرے یوٹیوب پہ اس نے پتہ تک ہر کمرے میں پارلیمنٹ کے کیمرے لگے ہوئے یہ اپنے خاندان کے ساتھ جاتے ہیں وہاں خوشی خوشی جانگے رہتے ہیں جو وزیر بنتے ہیں منسٹر بنتے ہیں یمینیز لوجز میں پھر ان کی قربت کے لفات میاں بی بی کے باہر ویڈیو بن جاتی ہے وہ وہ پھر ان حالات میں ان کی وفاداری بدلی جا سکتی ہے بڑے آرام سے کچھ ظاہر ہے کردار کے بھی ڈھیلے ہوتے ہیں وہ ایسی بہک جاتے ہیں کوئی فیصل وڈا کوئی فیصل حسنچوہان ان جیسے لوگوں کے ساتھ پر وہ جو ابھی کہا رہے ہیں آپ کے سامنے اچھل اچھل جو زیادہ چیخیں مارے ہیں اب سمجھ جو اس کا معاملہ کے ہے خود کمپنی نے بجوائے ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کے اندر جنہیں انگریزی میں مول کہتے ہیں یا چوہ یا ریٹ یہ ریٹ کرتے ہیں این وقت پر نکلتے ہیں اسی لئے آپ کو یہ تحریکن صاحب سے جو لوگ جاتے ہوئے نظر ہیں ان کی فکر نا یہ وہ مولز تھیں انہیں بھیجا جاتا ہے اس کے بعد اب تحریکن صاحب کی دوسری جو قیادت اور ٹکٹ ہولڈر پارٹی قیادت کی نظر ہوتی ہے کہ انہیں ٹکٹ دینا اگر کچھ مسئلہ ہو پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر جو ان کے بیک اپ پلان ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے پارٹی بین کرنے کا ذکر شروع ہوا عمران خان نے تمام لوگوں کو اس وقت سے کہا ہوا تھا یہ ایک پلان تھا سٹریٹیجی تھا کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر لڑنے کی بھی ذہن اپنا بنائیں یہ کوئی نہیں سمجھ سکے گا عمران خان کرے گا کیا ابھی دیکھے عاصف علی زرداری کو شدید ترین ناکامی جنوبی پنجاب میں وہ سوچ کے آئے کہ ساروں کو توڑ کے پارٹی ادھر بنا لے گا فخر امام عبدہ حسین کے جو حامد سے اس نے بات کی اس نے کہا میں تو خان کے ساتھ کھڑا ہوں زرداری کہا دیکھ لو تحریک انصاف پارٹی بین ہو رہی ہے بند کر رہے ہیں اس نے کہا میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں ڈکٹیٹر رہے تم لوگ آمیر آتے رہے جاتے رہے میں آزاد امیدوار کھڑا ہوں جیت گیا میں دوبارہ آزاد جیت جوں خان پر پمندی لگی ہے لیکن میں تمہاری اور اسٹیبلشمنٹ کی خوش پر پارٹی میں نہیں شامل ہو سکتا یہ غلطی کیا کہا رہی ہے حکومت یہ بار بار اگلی حکومت کے جوڑ تول کے زرداری جانگیر ترین اور وہ زندہ لاش جو ہے اللہ معاف کرے دیکھ کے ڈر لگتا ہے وہ چودری شجاعت کو تو بس تحفار پڑھنی چاہیے لوٹوں کی خرید و فروخت میں لگا ہے داندلی کرنے کے لیے تحریک انصاف بھی دیکھیں پتہ نہیں ہے کہ زرداری شجاعت جانگیر ترین علیم خان کو ٹی وی پر بار بار لا کے یہ خان کو فائدہ دے رہے عوام کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے دن بدن تحریک انصاف تو صرف سوشل میڈیا پر مضبوط ادھر ہی کافی ہے اب وہ تھوڑا خاموش ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے چھپ کر کے لیکن یہ یہاں نئی پارٹی کی پیدائش کا جو منصوبہ تھا وہ ختم ہوگا ایسی وجہ سے کہ جانگیر ترین سمیت ان تمام لوگوں کی اپنے حلقے میں بھی کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے جانگیر ترین نے اپنے بیٹے کو نہیں جتا سکا تحریک انصاف کے ہر بندے کا ووٹ عمران خان کے صدقے پڑا ہے انہیں لیکٹیبل کی سیاست اس نے دفل کر دی تھی اور دوسری اہم بات نواز شریف کسی صورت میں نئی پارٹی بنانے کے حق میں نہیں زرداری چاہتا ہے کہ جانگیر ترین تمام لوٹے اس کے لئے گھیرے پھر وہاں سے قیمت لے کہ اپنا وہ پیسہ نکال کے لوگوں کو اپنے پاس لے آئے اور پھر اپنی بلاول کو پیا دیس پیا دیس کہہ رہا ہوں بازر کے ساتھ مسیر حاصل بنانے کا جو پروجیکٹ ہے اس طرح لانچ کرے اس کو پارلیمنٹ کی طرح بھیجے اب اس وقت یہ چال سو برات زرداری جو ہے ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ دی خان صاحب کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ حقیقت میں ٹھگو گی دنیا کے بیتاج بادشاہ زہریلی مسکراہت ہے اس کی کہتا ہے ووٹ کی حیثیت آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی اور پھر بڑا کھل کھلا کے حصہ یہ حصہ اس نظام پہ حصہ کہ جس میں ایک سینما میں بلیک ٹکٹ فروش کو کنگ میکر بنا دی ہنسی تو ہمیں بھی آتی ہے اس پر واقعی لیکن اس بات کی فکر نہ کریں کہ خان وزیراعظم بنے گا یا نہیں کیونکہ خان کا مقابلہ سیاستدانوں سے نہیں اس مافیا حصہ ہے میں جس کا ذکر ہوں پیچھے طاقتور سہولتکار بندوق لے کے کھڑا ہے اس کے پیچھے سفید چمڑی والے کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لونڈے لپاٹے کر کے آ رہے ہیں اب خان کو حکمت عملی اپنی جنگ کی بدل نہیں پڑ رہی ہے اور یہ بڑا اہم اور بڑا دیکھیں منصوبہ آپ کے سامنے رہے سمجھ آ جائے گا امید ہے آپ کو عمران خان پوری کوشش کر کے الیکشن اناؤنس کروا رہے ہیں دوسری طرح یہ لوگ چاہتے کم سے کم وقت سوری زیادہ سے زیادہ وقت ملے تاکہ پارٹی ہم جب تک ڈسمنٹل نہ کرنے تحریک انصاف الیکشن کی تاریخ نہ دیں اب جنگ میں ایک تکنیک استعمال ہوتی ہے ریٹریٹ کرنا پیچھے جانا پیش قدمی روک کے پیچھے بڑھ جانا اور پھر دشمن کے اس میں جال میں گھس جانا آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کو بھی ایسے ہی فی الحال پیچھے ہٹنا ہوگا مضاہمت کو روکنا ہوگا کسی قسم کی رکاورٹ نہیں ڈالنی آہستہ آہستہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنی ہیں کیونکہ میں نے کہا آپ کی لڑائی صرف ایک پارٹی سے نہیں ہے مغرب سمیت مغرب سمیت چودہ پارٹیاں خان اور یہ تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خان آزاد کھڑا کر صرف اپنا نام دے دے گا ہر بندہ آزاد وہ الیکشن جی دے گا تحریک انصاف کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنے اعتماد کے لوگ رکھنے بس تاکہ وہ جیت کر یہ نہ اور چھلانگ مار کے ادھر جاہاں ملیں جس طرح پہلے ان لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کا سیاسی کیریئر ختم تو ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چودری پرویزل آئی دیکھ رہے اس نے مشرف کے ساتھ مل کے بعد میں دوزار آٹھ میں تبائی چال گئی تھا ان کی وہ کتنی بوری طرح شکاست شیخ رشید کے ساتھ گوا وہ کہتا ہے مجھے لال مسجد لڑگی لیکن وہ نہیں تھا وہ لوگ لڑگے تھے عمران خان اور پاکستان اس جہاز کی طرح ہیں جو اس وقت فضاء میں موجود ہے ایسے اور اس میں خرابی آ چکی ہے بہت بڑی خرابی اسے ٹھیک کرنا ہے اور کرنا بھی فضاء کے اندر ہے یہ نیچے نہیں اتر سکتا صرف گر سکتا ہے خدا نخواستہ اب یہ سب کی صلیتوں کا امتحان ہے کہ اسے جہاز کو فضاء کے اندر کیسے ٹھیک کرنا ہے مشکل کام ہے داتوں میں پسینہ آئے گا لیکن ٹھیک کرنا ہے اس سازش کو جو پاکستانی سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے پاکستان کا 64 فیصد ہے بہت بڑی آبادی ہے اس سارے مرحلے سے اس کو اتنا مایوس کر دیں کہ انہیں لگے اوہ یار عمران خان نے کیا توڑ لیا جو ہم کر لیں گے یہ کیا کریں گے سارے عمران خان کو تنہوں نے کیلہ کر دیا پندرہ دن پہلے زمان پر مکھیاں کم اور لوگ زیادہ جب خان کہتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا آج خان کہتا ہے کوئی ہے تو سامنے آئے یہ مایوس کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات آتا ہوں دیکھیں نوجوان ہے میرے ساتھ انہیں تاریخ میں لے کے جانا سمجھانا بڑا ضروری ہے ہمارا ذمہ داری ہے یہ سبق ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کسی شخصیت کے ساتھ ملانا نہیں ہے نہ ہی کوئی سیاسی معاملات یہ صرف ہمیں سیکھنا ہے تمام معاملات میں کہ کرنا کیا ہے مشکل میں سفیر حسین آپ نے نام سنا ہوگا مسلم بن اکیل یہ امام حسین علیہ السلام کے چہتزاد بھائی تھے واقعہ کربلا سے جب کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگ بار بار خط لکھ رہتے تھے کہ جی آئیں جی ہمارے میں ظلم ہو گئے آئیں امام حسین نے مسلم بن اکیل کو بھیجا کہ جائیں جا کر دیکھیں کہ خاندان کی قربانی بھی دینے پڑے گی تو مت ڈریں یہ جو کہتے ہیں میرا تیرہ سال کا بچہ ہے میرا چودہ سال کا بچہ ہے خیر کوفہ والوں نے وہاں پہنچ کر بیعت شروع کر دی تیس ہزار لوگ کٹھے ہو گئے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ بھیجا اچھا ابن زیاد اس قدر ظالم تھا وہ کہتا تھا جو غائب ہے یعنی موجود نہیں اسے نہیں مل رہا تو جو حاضر اس کو لے آؤ خاندان کے بندے پکڑ کے لئے بلکل اسی طرح اسی نظریہ پر جیسے آج ہو رہے یہ ظالم کی سب سے بڑی نشانی ہے مسلم بن اکیل نے نماز پڑھانا شروع کی چار اکات نماز تھی وہ شروع کی لوگوں کو خبر مل گی لوگ پیچھے ہو گئے ابن زیاد بھی کوفہ پہنچ گیا اب ڈر اور خوف کا عالم دیکھیں کہ لوگوں نے فرض نماز توڑ کر جب وہ دو رکاتیں بھی ختم ہوئی ہوئی تو مسلم بن اکیل ابھی ختم نماز کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ڈر اور خوف اتنا تھا کہ دو رکات چاہتے ہوئی تھی کہ تین کو اس کو مل کے دیکھا تو پیچھے بندے کوئی نہیں ابن زیاد اپنا مو کبر کر کے آئے تھا کہ لوگ سمجھے مدد لوگوں نے کہا جی مدینہ سے آگئے مدد آگئی اکٹھے ہونے لگے اس نے اچانک چہرے سے کپڑا ہٹایا ابن زیاد کو دیکھ کے لوگ تھر تھر کامپنے لگے کئی لوگوں کی زگیلی ہوگی ان لوگوں گرفتار کر لی اس نے تمام کو شہر کے دروازے بند کر دی ایک بڑی عورت نے مسلم بن اکیل کو اپنے گھر میں بنا دی لیکن ان کے سر پر انام تھا جیس طرح آج وہ تھا نہ پڑھ لے تھے باغیوں پر دو لاکھ انام ہے انام ملے گئی تو انام کے معاملے اس دور سے چل لیں اور سیغہ راز میں انام بھی رکھا جائے گا اس عورت کے بیٹے نے اس کا نام تھا شاید تُوہا تُوہیں واؤ این ہے اس نے مخبری کی عبرز زیاد نے تین ہزار لوگ بھیج لیکن بنو حاشم کا خون تھا تین ہزار کام پڑ گئی پھر انہوں نے گڑا کھوڑ کے بڑے دھوکے سے اس میں گرایا اور گرفتار کیا پھر کوفے کی آپ کو پتہ ہے بڑی عمارت تھی اس کی چھت سے مسلم کو گرایا گیا سر کاٹ کے یزید کو بھیج دیا اور جسم جو تھا وہ کوفے میں کساب وہاں گوش بیچنے کی مارکٹ تھی وہاں لٹکا دیا گیا اور کیوں اس وجہ سے کہ کوفے کے لوگ کبھی بھی بنو حاشم کی ہمایت نہ کریں دیشت اور خوف اتنا پھلا دیں کہ ابن زیاد کا نام لیتے ہوئے کامپے ان کی ٹانگیں اور مسلم نکیل تھے ان کے ساتھ اس نے محمد اور ابراہیم کے دو بچے تھے انہیں شہر کے دروازے بند کر دیئے کہ ان کے سر کاٹ لئے گئے لیکن میں نے اتنی سخت شہادت مسلم نکیل کی اسی لئے سنائی کہ رہائی پانے والی خاتون کے پیٹ پر دانتوں کے نشان یہ میں پڑھ کے یقین کہنا میرا دماغ اڑ گیا شندانہ گلزار خان نے جو تحریکی انصاف کی رہنمہ بتا انٹرویو سنکے پیرو تلیج میں نے کہا اتنا خوف و حراس ہے کہ لوگ نام نہیں لیتے کہ کس نے کی ہے اتنا ڈار کے رشتداروں کو اٹھا لیں گے رشتداروں کو پکڑ لیں گے وہاں مار لیں گے بیرو نے اوورسیز پاکستانی تلے ڈر گئے ہزارہ کلومیٹر دور ہو کے مجھے پھر یہ یاد آیا میں نے کہا واقعی اس وقت دور میں جو ابن زیاد نے کیا اگر آج ہو رہا ہے تو پھر یہ معاملہ وہی ہے حق اور سچ کا فرق اسی طرح پتا چلتا ہے کہ حق والے اکیلے رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں آفیہ صدیقی کا معاملہ دیکھیں بیس سال سے ہم لوگ سن رہے تھے ان کو مار دیا گیا یہ کر دیا اب ملاقات ہوئی ان کی وہاں کتنی مشکل لیکن دیکھیں ایک چیز ہے وہاں غیر مسلم لوگ تھے جو بھی انہوں نے کہا مصدر اس کے زیادتی نہیں کی ہوگی یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ان کا خیال بھی رکھا ہوگا کھانا بھی دیا ہوگا بلا شبہ زیادتی اتنے عرصے سے جیل میں ہے اچھاسی سال کیس بھی اسی طرح ہے جس نے آج کل پی ڈی ایم والے بنا رہے ہیں اسی طرح کیس ادھر بھی بنایا تو یہ نہیں کہ وہاں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن ان کی ملاقات ہوئی بچوں کے ساتھ بڑا دکھی کام ہے لیکن اس کی بہن کو آفرین ہے سلام ہے یقین کر رہے جس نے کوشش چھوڑی نہیں خون ہے اس نے نہیں چھوڑا وہ لگی رہی لگی رہی لگی رہی آج اس تقم ہو جائے انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ رہابی ہو جائیں گی عمران خان نے تو کوشش کی تھی 2019 میں بھی شکیل افریدی لے لو وہ دے دو اسے کہا افریدی لے لو اس نے جب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں آفیت دکھی دے دو لیکن وہ نہیں مانے اس وقت بارہ کوشش کرنی چاہیے انہوں نے کی آج وہ ہو سکتا ہے وہ رہا ہو جائے دو اس میں ظاہر ہے وہ سیلیٹر صاحب اپنا کریڈٹ بھی لیں گے بہت سارے چیزیں لیں گے اس میں کہ میرا بھی اس میں بڑا کردار ہے ٹھیک ہے جس نے جو بھی کوشش کہ اللہ اس کو عجر دے ضرور لیکن اچھی بات ہے وہ رہا ہو جائے دو لیکن جو خواتین کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیں جب میں بار بار اس کی بات اسی لئے کرتا ہوں خواتین یہ بڑا ظلم ہے با خدا یہ مردوں کو مار رہے ٹھیک ہے مار پڑتی رہتی ہے مردوں کے لیے مار کٹائی ہوتی غلط زیادی ظلم ہو رہا ہے وہ بھی لیکن یہ خواتین اور بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ یہ نہ کریں یہ جنگ میں کسی بھی جنگ میں نہیں جائے یہ دشمن کے نسلی ہونے کا پتہ چلتا ہے بہرحال اس پہ انشاءاللہ کے لیے خبریں جو ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں کہ اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ